آزر بھائی جان میں لینگویج کورس کی کیا ایڈمیشن لینا ہے کیا فیس ہے اور کیا ریکارمنٹس ہیں تمام انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسد علی آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ویزا یوٹیوب چینل تو آج کس ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو لینگویج کورس کے بارے میں تمام انفرمیشن دینے والے ہیں تو اس سے پہلے ایک چینل کو آپ کر لیں سبسکرائب اور اس ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی جوب انفرمیشن آپ میں نہ کر پائیں دوستو آپ کی دعاوں سے انشاءاللہ ایک کمپنی بنانے ہے جس کو ریجسٹر کروانے کے بعد ورک ویزا اور جوبز کا کام بھی شروع کریں گے اور آپ کو اس چینل پر اس سے لیٹڈ اپ ڈیٹس بھی دیں گے تو خیر چلتے ہیں ٹاپک کی جانب لینگویج کورس آزرباجان میں کتنے دیر کا ہوتا ہے اور کیا اس کی فیس ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں امپورٹنٹ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ لینگویج کورس آزرباجان کا تھوڑا ایکسپینسیو ہے لیکن اس میں آپ کو بینیفٹس کافی ملتے ہیں مطلب بھر بعد میں آپ کو جوب کرنے میں کاروبار کرنے میں وہاں پہ سیٹلمنٹ ہونے کے لیے آپ کو بہت زیادہ آسانی پیدا ہوتی ہے اس میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں ایڈمیشن کے لیے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے پاسپورٹ کی آپ کی کوپی لگے گی ایک ساتھ میں آپ کے پاس سٹڈی سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے کوئی بھی میٹر کا ہو میڈل کا ہو یا آپ کے پاس کوئی ڈگری ڈپلومہ ہے کوئی بھی آپ کے پاس سیٹیفکیٹ ہے تو وہ بھی ساتھ لگے گا اس کے علاوہ آپ کے ایڈوکیشن ویزا جو آپ نے یہاں سے ٹوریزم پرپس میں ایڈوکیشن سیلیکٹ کر کے ویزا اپلائی کیا اگر تھرٹی دن کا اس کی کوپی ایک لگے گی اس کے علاوہ آپ کا وہاں پہ ایک میڈیکل ہوگا اس کی رپورٹ آپ کی ساتھ لگے گی ساتھ میں وہاں آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کا ایڈریس اور ساتھ میں اس گھر کی ریجسٹری کی ایک کوپی فوٹو کاپی لگے گی جو آپ کو وہاں اس وہ گھر کا مالک مکان آپ کو دے گا ٹھیک ہے تو یہ ریکوئرمنٹس لگیں گی اس کے بعد تو یہ سب ریکوئرمنٹس لے کے آپ جائیں گے کسی بھی یونیورسٹی یا کالج ازربائی جان میں فیس میں آگے آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ ایک پروسیجر سمجھ لیں جو ایمپورٹنٹ ہے جو ریکوئرمنٹس میں نے آپ کو بتائیں یہ لازمی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ اپنا سی این ایسی اور جو بھی ایمپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ ساتھ لے کے لازمی جائیں وہ ایک پلس پوائنٹ آپ کے لئے ہے خیر جب آپ وہ ریکوئرمنٹس لے کے جائیں گے وہ ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے یونیورسٹی میں اور آپ وہاں پہ ایڈمیشن لیں گے تو ایڈمیشن لینے کے بعد وہ یونیورسٹی آپ کو ٹی آر سی دے گی temporary resident car دے گی تی آر سی وہاں پہ رہنے کی اگر آپ 6 مہینے کا course کر رہے ہیں تو 6 مہینے کی تی آر سی ملے گی 10 کا کر رہے ہیں تو 10 مہینے کی تی آر سی ملے گی وہ آپ کو یونیورسٹی لے کے دے گی جہاں پہ آپ نے داخلہ لیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آزرباجہ ہم نے کس یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہے دوستو ویسے تو وہاں پہ بہت سی یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ گورنمنٹ بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں تو اگر آپ کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس کی فیس جو ہے وہ کم سے کم آپ کی 600 USD 600 USD تقریباً ہو جاتی ہے ایڈمیشن فیس ٹھیک ہے اس میں آپ تقریباً لیکن اس کے برقس اگر آپ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس میں آپ کی تقریباً 900 USD سے لے کے 1200 تک بھی جا سکتی ہے تو یہ اپنے اپنے افورڈ کی بات ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ گورنمنٹ کی ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں اس میں آپ کی فیس تقریباً 600 سے لے کے 600 USD USD تک ہوتی ہے پرائیویٹ میں آپ کی تقریباً 1000 USD تک بھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ آپ اپنا بجٹ یہ دیکھیں کہ تقریباً آپ کا 1500 سے لے کے 200 مناہ تک آپ کا ایک مہینے کا خرچہ ہوگا وہاں پہ کھانے پینے کا ٹریولنگ کرایا وغیرہ سب کچھ ڈال کے ٹھیک ہے تو یہ آپ حساب لگا لیں کہ 1500 آپ کا ایک مہینے کا لگے گا تو آپ اگر 6 مہینے کا کورس کریں گے تو وہ کتنے لگیں گے اور 10 مہینے کا کریں گے تو وہ کتنے لگیں گے یہ آپ اپنا کیلوکولیٹر پہ حساب لگا لیجئے گا مطلب لیونگ ایکسپنسز جو ہیں وہ آپ کے 1500 مناہ تقریباً ایک مہینے کے ہوں گے جس میں آپ کا فوڈ اور آنے جانے کا جو کرایا وغیرہ سب کچھ ڈال کے ٹھیک ہے ترہائش کے لیے وہاں پہ آپ کو ہوسٹلز کافی مل جاتے ہیں جو کہ 13-13 ہزار میں 14-14 ہزار میں آپ کو ایک مہینے کے لیے کمرہ وہاں پہ مل جاتا ہے اس میں تمام بیڈز وغیرہ سب کچھ مل جاتا ہے آپ کو تو یہ لینگویج گورس کے سارے ایکسپنسز تھے تو اس میں کافی بینیفٹس بھی ہیں تھوڑا ایکسپنسز ضرور ہے اس میں آپ کا دو لاکھ تقریباً خرچہ آ جاتا ہے دو سے ڈائی لاکھ لیکن دو لاکھ میرے خیال میں آ جاتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو بینیفٹس کافی ملتے ہیں آگے آپ کو ریشیا جانے کے لیے کافی آسانی پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ لینگویج گورس کر لیتے ہو وہاں پہ کیونکہ ریشین اور آزری کافی آپ اس میں ملتی جلتی ہے مطلب انیس پیس کا ہی فرق ہے تقریباً تو اگر یہاں پہ آپ ایڈمیشن لیتے ہو تو آپ ریشیسٹرڈ ہو جاتے ہو آزرپیجان کی گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں اور اس طرح آپ کو آگے کہیں اور سٹڈی کرنے جانا ہے تو پاکستان کی نسبت آپ کو کافی آسانی ہوگی آگے یوکے یو ایس سے کینیڈا میں سٹڈی کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ جو بزنس میں انٹرسٹڈ ہے وہ پہلے لینگویج گورس کر لیں تاکہ آپ کو تمام کلچر وہاں کا سمجھ آ جائے اسی لیے ہیں آپ کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ چیز مس کر گئے تو میں اس میں تو میں کوشش کروں گا کومنٹ سیکشن میں ہی آپ کا ریپلائی کر دوں اور اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو تو اس پر نیکسٹ ایک اور ویڈیو بنا دیں گے ٹھیک ہے تو فیس بیپ کے جو ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ان کے لیے معذرت کے وہ انتظار کرتے ہیں ریپلائی کا تو دوستو کافی میں بیزی ہوتا ہوں اور ریپلائی بھی بہت کرتے ہیں میسیجز بہت آتے ہیں تقریباً ایک دن میں چار چار پانچ پانچ سو میسیجز آتے ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ریپلائی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے تو بہت مشکل سے مینج کرتا ہوں میں الحمدللہ لوگ کافی یقین کرتے ہیں اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہی کروں جو لیگل اور آذنٹک انفرمیشن ہو وہی آپ تک پہنچا ہوں تو آپ اپنا میسیج فیس بک پر ہمیں کر سکتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہفتہ اور اتوار یہ دونوں دن آپ کے صرف ریپلائی ہی کروں تو آج کے لئے صرف اتنا اتنا ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ میں نہیں بتا سکا آپ کو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لی دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ